موسیقی آج ہدایت کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصفی پروگرام آج ہدایت کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آپ کو ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے جو امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے اس کو باقعدی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ہمارے آن لائن گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور لائف کے کالز کے ذریعے سے آپ کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے آج رکھ کریں گے ہندوستان کا جو کہ اللہ مشیخ زگزگی کو لے کر جو ہے وہ وہاں پر معاملات پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس کا ایک پورا تفصیلی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید شہریہ رضا عابدی صاحب شگاگو امریکہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرص کرے گیا اللہ علیکم السلام قبلک بلکو کرنٹ سچویشن کیا ہے کہ شیخ زگزگی جو ہے وہ ہندوستان میں خبریں جو ہے وہ گردش کرتی رہی کہ وہ ابھی بھی دورہ میں حراست ہی ہے ان سے جو ہے وہ ملنے نہیں دیا گیا تھا آخر اطلاع تک ابھی کیا سچویشن ہے ابھی کیا خبر ہے آپ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ملعنت اللہ علیہ آدائی مجمعین علیہ قیامی یومی دین یہ جو آپ نے سوال کیا تو اس کا کرنٹ سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر عام مؤمنین سے تو ملاقات بالکل بھی مشکل ہے حتی علماء سے بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے یہ جو بعض تصاویر وائرل ہو رہی ہیں دہلی ائرپورٹ کی اور قلب جواز صحابہ کچھ علماء پہنچے تھے ان کو ریسیف کرنے کے لیے تو وہ لوگ پہنچے تھے لیکن ان کو پھر دوسرے گیٹس سے لے گئے لیکن ان کی ملاقات شاید اب تک نہیں ہوئی ہے اب تک سے مراد ہے یعنی کل پرسوں تک تو قطع نہیں ہوئی تھی اب اگر ان چند گھنٹوں میں ہو گئی ہو تو الگ موضوع ہے البتہ بی جے پی کے ایک عہددار ہیں جو موضی کے قریبی افراد میں سے بھی ہیں مختار عباس صاحب ان کی ملاقات ہوئی ہے شیخ زخزاقی صاحب سے اور وہ کیونکہ بی جے پی کے خاص ایک عہددار ہیں منسٹر بھی ہیں لیکن علماء کی ملاقات اب تک جو ہے کچھ دیر پہلے بھی ہم نے پوچھا اپنے بعض علماء سے جو ہم کونٹیکٹ میں تھے تو اب تک کوئی اطلاع نہیں ہے اور اسی طرح سے عام اور بعض مومین سے بھی ملاقات کی اطلاع نہیں ہے صحیح اچھا آپ نے دیکھا کہ جو کہ وہاں پر جس طرح سے تحریک چل لی تھی اور اس کے ساتھ بہمانہ سلوک تھا جب بھی کہیں پر بھی ڈیمسٹریشن ہوتی تھی یہ پروٹیسٹ ہوتے تھے اس کے اوپر اوپن فائرنگ کی جاتی تھی عموماً دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا مظاہرہ کرنے کی اپنا جمہوری حق استعمال کرنے کی اپنا جو ہے وہ ایک حقی آواز اٹھانے کی ہر جنگہ پر ایک محدود صحیح مگر اجازت ضرور ہوتی ہے مگر نائجریہ میں اس کے خلاف طرز عمل حکومت کا دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے جب بھی ڈیمسٹریشن ہوئی اس کے اوپر اوپن فائرنگ کی اور لوگوں کو شہید کیا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو زخمی کیا ہے تو اتنی ایک ہاش رویہ ان کا رکھا گیا اور اس کے بعد اچانک جو ہے وہ اور کوٹس کے آرڈر کو بھی انہوں نے جو ہے وہ وائلیٹ کرتے رہے جب بھی کوٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور انہوں نے نہیں چھوڑا اب بھارت کا انتخاب ہوا تو یہ کیوں ہوا انڈیا کا ہی انتخاب کیوں ہوا علاج کے لیے ان کو اور کہیں جنگہ پر بھی لے کے جا سکتا تھا ان کو یورپ منتخل کیا جا سکتا تھا ان کو اور بہت ساری جنگہیں ہندوستان کا ہی انتخاب کیوں ہوا کیونکہ ہندوستان کو لے کر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر ہماری تشفیش اپنی بجا ہے کہ ہندوستان اس وقت امریکی اور اسرائیلی ایک اڈے کی شکل اختیار کر چکا ہے تمام عالم اسلام کے لیے جو ہے وہ ایک خطرناک سازشوں کا ایک گہوارہ بن چکا ہے تو اس کا انتخاب کیوں ہوا اور ایک ایسی شخصیت کے لیے جو مقاومت کے اندر جو ہے وہ صفح اول کے رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں ان کی جو کابش ہیں جو ان قصہ ہی ہے تو ان کو ایک ایسی جنگل لے جانا جہاں پر باقاعدہ اس وقت اسلام اور مسلمین کے خلاف ایک مضبوط مرچہ لگائے گیا ہے تو یہ انتخاب ہندوستان کا کیوں ہوا اس کے پیچھے کس کا حد دیکھتے ہیں آپ دیکھیں پہلی بات یہ کہ نائجیریا افریقین کنٹریز میں سے ہے اور افریقین کنٹریز کے جو سربراہان اور سیاستدان ہیں وہ عموماً بہت ہی کرپٹ ہیں اور اگر ان کا مقایسہ کسی سے کیا جا سکتا ہے تو پاکستان کے سربراہوں سے کیا جا سکتا ہے اور جو ان ممالک کی آرمی ہے اس کا مقایسہ جو ہے ہم نہیں کہتے پاکستان کی آرمی سے کیا جائے لیکن ہاں راہیل شریف سے ضرور کیا جا سکتا ہے اور زیاء الحق سے ضرور کیا جا سکتا ہے جس طرح سے راہیل شریف اور زیاء الحق ایک بکاؤ مالت ہے کہ جس طرح زیاء الحق نے جا کہ جو ہے وہ قتل عام کا بازار گرم کیا تھا کہ جو آج بھی بلیک سپٹیمبر کے نام سے ہے اردن میں فلسطینیوں کو مارا تھا اور وہ جو فکر بتاتے ہیں وہ پہلے بھی بات ہوئی کہ وہ تو بچیس ہزار کے آس پاس اس سے زیادہ تھا لیکن ہماری آرمی بھی قبول کرتی ہے کہ دھائی تین ہزار تو تھا ہی یعنی کوئی بات ہی نہیں اور اگر اس سے بھی کم آ جائیں دو ڈھائی سو بھی کہہ دیں تو کیا دو ڈھائی سو مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے پاکستانی آرمی کا ایک برگیڈیر جا رہا ہے زیادہ الحق تو کیا یہ صحیح ہے کہ اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے تو پچیس ہزار سے ڈھائی تین ہزار اور ڈھائی تین ہزار سے ڈھائی سو اور ڈھائی سو سے اگر ڈھائی پہ بھی آ جائیں تین پہ بھی آ جائیں تو ظلم ظلم ہے اور جس طرح سے راہیل شریف نے اپنا ایمان بیشا اور مجھے ایک پیٹن کر رہے تھے وہ دکھا رہے تھے کہ میں بہت ہی بردبار ہوں خاموش میں لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کچھ خاموشی میں ہی خاموشی میں کچھ کر جائیں گے در حقیقت وہ خاموشی میں اپنی مدت کو پورا کر کے ریال کمانے جا رہے تھے اور انہوں نے بڑی پلاننگ سے بہت سارے فوجیوں کو ریٹائر بھی کروایا جلدی جلدی اور ان کو پھر لے گئے وہاں پر اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں فورٹی تھری ممالک کی فوج نے کتنے کتنے بڑے کارنامے کر کے دکھائے کیا کیا کشمیر میں کیا کیا برما میں کیا کیا فلسطین میں کیا کیا دنیا پر کی مختلف علاقوں میں تو وہ کارنامے واضح ہیں تو جب ایک ملک بنا ہی اسلام کے لیے وہاں کے حاکموں اور آرمی والوں کا یہ حال ہوگا اور یہ بات میں پھر ہم دوبارہ کلیئر کر دیں کہ پوری پاکستان کی آرمی کی بات نہیں ہو رہی یہ جو چند مجرم ہیں ان کی بات ہو رہی ہے تو یہی بالکل حال ہے افریقہ کے سیاستدانوں کا اور وہاں کی آرمی کا اب ان کے مسائل کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ افریقہ کے ممالک جو ہیں کبھی انگلینڈ کے ہاتھ میں رہیں پرتگال کے ہاتھ میں رہیں ہیں بیلجیم کے ہاتھ میں رہیں ہیں فرانس کے ہاتھ میں رہیں ہیں تو ان ممالک میں جو کیفیت ہے وہ ان کی خودیت اور جو ان کا احترام نفس ہے خود ہستہ اپنے لئے احترام وہ ختم ہو چکا ہے اور جو آج افریقہ کا حال ہے وہ خود انہی کی وجہ سے ہے اور ظاہر ہے جس طرح سے پاکستان میں لوگ نہیں بدلے اسی طرح سے افریقہ میں بھی نہیں بدلے جس طرح سے پاکستان انڈیا اب تک غلامانہ سوچ کے حامل ہیں اور ان کے اپنے ان لوگوں کے آگے چکنا پسند کرتے ہیں جنہوں نے ان پر حکومت کی ان کے خزانوں کو لوٹا تو بلکل یہی حال جو ہے وہ افریقہ کا ہے یہ جو پاکستان انڈیا کی مثال دے رہے ہیں تاکہ بہت کلیر ہو جائے کہ جو افریقہ کا حال ہے وہ اور زیادہ خراب ہے پاکستان انڈیا سے زیادہ خراب ہے کیونکہ پاکستان انڈیا میں بلاخر اچھی خاصی پرسنٹیج اگر ان کے مقابلے میں یعنی افریقین کنٹریز کے مقابلے میں پڑی لکھی ہے اور وہاں پر اور شہر کی کمی ہے تو پھر جو وہاں کی مائنز ہیں یہ ہم چیز تفصیل سے ڈسکس کر رہے ہیں مثال کے طور پر بیلجیم کا ڈائمنڈ مشہور ہے تو بیلجیم میں تو ڈائمنڈ ہوتا ہی نہیں ہے تو بیلجیم کا جو ڈائمنڈ تھا در حقیقت وہ کونگو کا تھا اور انہوں نے وہاں کے دریاؤں میں اور مختلف کانوں میں ہزاروں کی تعداد میں وہی کے افراد کو ایک طرح سے بیگار کیم میں رکھاوا تھا کہ تم وہاں سے ڈائمنڈ ڈھونڈھون کے دو اور وہ ڈبوں میں بڑے بڑے صندوقوں میں روز ڈائمنڈ بھر بھر کے نکلتے تھے وہاں سے اور ان خطرناک وادیوں سے ہیلیکوپٹر سے نکل جاتے تھے اور ان لوگوں کو صرف وہاں پر بسکٹ یا کھانے کی چیز مل جاتی تھے تو بینجیم کٹ جو ڈائمنڈ ہے وہ ایسے ہے اب ظاہر ہے کہ اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ابھی بھی وہاں پر اثر رسوخ ہے اور کونگو میں بھی بہت اثر رسوخ ہے اسرائیل کا اسی طرح سے اور ممالک میں بھی ہے یہ اثر رسوخ جو ہے وہ حاکموں کے ذریعے سے ہے بلکل جیسے کہ پاکستان میں مثال کے طور پر ایوب کے زمانے میں یہ ارادہ ہوا تھا کہ پاکستان کو حب بننا ہے تمام دنیا کی فلائٹس کے لئے لیکن اپنے ہی افراد نے اس پلاننگ کو ختم کیا اور اس کے بدلے ان وزیروں کو بہت پیسہ ملا ہوگا جو کبھی میڈیا پہ آتا ہی نہیں ہے اور اس کے بعد یہ والا کام سپورٹ کر دیا گیا دبائی والوں کے ہاتھ میں اسی طرح سے جو اور ترقی کے منصوبات ہیں وہ بھی ہمارے وزیر وزرائی ختم کرتے ہیں یعنی اگر پاکستان میں کار سستی بنے گی تو یہ کبھی اجازت ہی نہیں دیں گے یا کوئی نہ کوئی پروپلم کریئٹ کر دیں گے تاکہ جاپان کی مارکٹ خراب نہ ہو یا جس طرح سے ابھی پاکستان کو بیچ رہے ہیں چائنہ کے ہاتھ میں اور ہم یہ توجہ دلائیں دوبارہ کچھ دن پہلے بھی آپ کے چینل پہ توجہ دلائی تھی کہ لوگ بیلجیم کے ہولینڈ کے پرانس کے برٹیشر کے استعمار کو دیکھ چکے ہیں یاد رکھیں ان سب سے خطرناک جو استعمار ہوگا وہ ہے چائنہ کا ان کا دین امان بھی نہیں ہے اور انتہائی یہ لوگ ظالم اور جابر قسم کے لوگ ہیں شقی و قلب بہت پاکستان کے لوگ اپنی زہر زمین کو بیچ رہیں یہ جو ہم نے تفصیل بتائی بیچ رہیں بلکل ایسے ہی سمجھیں افریقہ کے حاقے میں یہ تفصیل بتائی تاکہ وہ پتا چلے کہ افریقین کنٹریز کا حال کیا ہے اور کتنے وہ لوگ وہاں پر عوام کتنی پسی ہوئی ہے میڈیکل کی کیا فیسلیٹیز ہیں بلکل نہیں ہیں زیرو کے قریب ہیں اور اسی طرح سے ایڈوکیشن بلکل زیرو کے آس پاس ہے سوائے چند ممالک کے اور بعض دفعہ جو آپ دیکھتے ہیں افریقہ کے بعض بچے جو ہے وہ بڑے اچھا پڑھ رہے ہیں باہر وہ عام طور پر وہاں کے سرمایہ داروں کے اور حکومت کے بڑے بڑے افراد کے ہیں جس طرح سے پاکستان والوں کے بچے جو ہے وہ کیمرج اور اکسفورد میں پڑھتے تھے تو یہ حال ہے افریقہ کے تمام ممالک کا تقریباً اور نائجیریا کا اب یہ ذہن میں رہے کہ نائجیریا میں جو مومنٹ شروع کی شیخ زخزاکی صاحب نے تو یہ جو ان کی اسوسیئیشن تھی اسلامی مومنٹ کی پہلے یہ ایک سنی اسوسیئیشن تھی اور کیونکہ اہل سنت سے تھے بعد میں یہ شیعہ ہوئے تو نتیجہ یہ ہوا ایک بہت بڑی تعداد شیعہ ہوئی اور اب جیسا کہ فکر آتا ہے تقریباً دو کروڑ کے قریب یہ سلسلہ پہنچ چکا ہے یعنی پندرہ سے بیس ملین تک تو اب ظاہر ہے کہ فکر ہوئی سعودیوں کو اور ساتھ میں امریکنز کو فکر تھی ظاہرے پہلے سے اور اسی طرح سے اسرائیلیوں کو کہ جب ظاہر ہے کہ یہاں پہ شیعت کی تعداد پڑے گی تو اس کے اثرات گو کہ پوزیٹیو ہوں گے لیکن ان لوگوں کے لیے نیگٹیو ہوں گے یورپ والوں کے لیے امریکہ والوں کے لیے اسرائیل والوں کے لیے اور خصوصاً سعودی عرب والے بھی اس مسئلے میں وہاں بھی پریشان ہے اچھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہاں بیت کی جو تبلیغ کر رہے ہیں یہ لوگ شاہی خاندان والے تو وہ اللہ رسول کے لیے دین کے لیے نہیں کر رہے ہیں وہ دین لانا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کی بادشاہت کے لیے کارامت ہو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کارامت ہو کس کے لیے یہود اور اسرائیل اور یورپ اور امریکہ کے لیے تو وہ اس سے پولٹیکل فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنی حکومت کے لیے اور دین کو بدنام کرنے کا فائدہ دے رہے ہیں دشمنان اسلام کو بلکل بیسی جہاں طالبان القائدہ اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور دھما کے کر رہے ہیں اور قتل عام کر رہے ہیں وہ کو حرام بھائیں تو اس تحریک کو دبانے کے لئے ظاہر ہے جو انہوں نے پہلا کام کرنا تھا وہ یہی تھا کہ اس کے سربراہ پر اٹیک کیا پھر وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ ازاداری کا جو سلسلہ تھا اس سے لوگ متاثر بھی ہو رہے تھے امام حسین کو بھی بہتان رہے تھے تو اس میں دو موضوعات ہیں کہ جو مومنین کی توجہ رہنی چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہے موضوع شیخ ابراہیم زگزاکی کا کہ خداون تبارک و تعالی ان کو طول عمر و صحت و عمیت ادا فرمائے اترا موضوع ہے خود وہاں کے مومنین کا لیکن ذہن میں رہے کہ اللہ نہ کرے ان کو تو کچھ ہو سکتا ہے اور ان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے ان کی لئے دعا بھی کرنی چاہیے ساتھ میں عمل بھی کرنا چاہیے عمل سے مراجد و جہد لیکن اس قسم کی چیزوں سے جو وہاں پر شیعت کی تبلیغ ہو رہی تھی اس کو ختم نہیں کر سکتے ممکن ہے وہ کہیں کہ کچھ عرصے کے لئے جل سے جلوس نہ ہو یا مظاہریں نہ ہو لیکن اس کے بعد کیا ہو تو اس میں ہمیں پوزیٹیف رہنا چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے یہ تو گفتوگ ہو گئی اب تک سمجھیں وہاں کی تحریک کی اور افریقہ کی اب جو اگلا سوال تھا آپ کا کہ یہاں کا انتخاب کیوں ہوا انڈیا کا تو آپ جانتے ہیں انڈیا جو ہے اس وقت اسرائیل کا اور امریکہ کا ایک مین مرکز بنا ہو بلکہ اچھے خاصے لوگوں کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ ایک بڑی تعداد جو اسرائیل کی ریزرو آرمی میں ہے وہ انڈین ہے انڈیا کے جتنے بھی یعنی جتنے سے مراد اچھی خاصی تعداد جو جوانوں کی ہیں انڈیا کی وہ انڈین نیشنل ہونے کے باوجود وہاں کی آرمی میں ہے اور ان کے اقتصادی تعلقات بھی ہیں اور فوجی تعلقات بھی ہیں صحیح بلکہ وہاں پر پورا ایک محلہ بھی ہے جس میں اچھی بڑی تعداد میں انڈین فیملیز آباد ہیں جو مہراشتر والے جیوز بھی ہیں اور بغدادی جیوز بھی ہیں جو ممبئی وغیرہ سے گئے ہیں وہ بالکل ایک غلق موضوع اب البتہ یہ ذہن میں رہے جب بات ہوتی ہے اسرائیل کی یا ہمارے مسلمان بھی اس میں بہت بیس بیلنس ہیں تو وہاں پر مراد ہے زائنس اور اسرائیلی حکومت کے جرائم جس طرح سے جب ہم کہتے ہیں امریکہ تو امریکہ سے مراد ہے امریکن گورنمنٹ کے جرائم نہ کہ ان کی بعض اچھی باتیں ہیں اب اگر ہم یہاں پر امریکہ میں فرض کریں یا یورپ میں دوائیں خالص ہیں یا علاج کی فیسیلیٹیز ہیں تو وہ پوزیٹیو ہیں ان کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے لیکن جب کہا جاتا ہے امریکہ یا یورپ تو اس سے مراد ہے ان کی حکومت کے جرائم نہ کہ وہاں کی عوام صحیح اور نہ وہاں کی پوزیٹیو چیز ہیں صحیح اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے جا اچھا کیونکہ یہاں پہ کال نظر آ رہی تھی مجھے تو یہ ہے موضوع تو اب وہ کیونکہ وہاں پہ برز بن چکا ہے اور انڈیا میں بھی جو بزنس مین ہیں وہ بہت کرپٹ ہیں اور جو سیاست دانے بہت کرپٹ ہیں صحیح اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انڈیا کے ایک مشہور بزنس مین ہیں ان کا بھی سعودی عرب سے بہت بڑا معاملہ ہوا ہے امبانی کا تو یہ حکومت جو ہے یہ خود امبانی کے ساتھ بھی ہے پھر آخر ان لوگوں کے جو ہے وہ تجارتی فائدے بھی ہیں اپنا اقتصادی تجارتی فائدے بھی ہیں اور ساتھ میں یہ اپنے آپ کو پولٹیکلی مضبوط کرنے کے لئے سارے کام کر رہے ہیں اب عام معاملین یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیخ ابراہیم زگزاکی صاحب کو آزاد کر دیا گیا ہے تو آزاد نہیں کیا گیا انہیں علاج کیلائے گیا ہے اچھا ان کے بھی دو اہم پرابلمز ہیں ایک یہ کہ ان کے خون میں جیسا کہ خود ہم نے بعض رپورٹس وغیرہ بھی دیکھا تھا تو اس میں پارا بھی کہیں پر ہے اس میں ان کی باڈی میں اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو عموما نہیں ہونی چاہیے اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ڈیویلپ نہیں ہوتی ہیں وہ بظاہر جسم میں داخل کی جاتی ہیں صحیح دوسرا ان کا موضوع ہے جو ان کی گولی لگی تھی اب یہ دونوں موضوع جو ہیں اتنے خطرناک نہیں ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا جو ان کو دیا گیا ان کی باڈی میں پوائزن کو یا جو بھی کچھ داخل کیا گیا اس نے ان کی جسم کو کتنا ڈیمج کیا صحیح دوسرا جو موضوع ہے گولی کا خدا نہ خاصتہ کہ اس سے وہ کارڈ بھی دیا جائے تو کم سے کون جان لیوانی ہوتا لیکن وہ آسان چیز ہے آج کل جو ہے وہ جتنے بھی اورتھوپیڈک علاج ہے وہ اتنی مشکل چیز نہیں ہے اب انڈیا میں جو ان کو لائے گیا کچھ دیر پہلے جو ان کا انٹریو بھی تھا تو ان کو ایز ای ٹیررنس لائے گیا وہاں تو یہاں پر جو چند موضوعات کو ڈسکس کرنا چاہیے ہوئی ہے کہ وہ ٹیررنس نہیں ہیں وہ ایک وہاں کے مذہبی لیڈر ہیں اور یہ ایک مذہبی لیڈر جو ہے وہ ایک جرنل ورڈ ہے ریلیجیس لیڈر ہیں وہاں کے اور جب ریلیجیس لیڈر کہا جا سکتا ہے تو اس میں عیسائی اور مسلمان کوئی بھی ہو سکتا ہے صحیح اب اگلا جملہ کہا جائے گا کہ اسلامی ریلیجیس سکولر ہے اب اگر گورنمنٹ ان سے ناراض ہے تو اس کو ٹیررنس نہیں کہا جا سکتا صحیح اگر شیعت پھیلنے سے گورنمنٹ ناراض ہے سعودی عرب ناراض ہے تو اس کو ٹیررنس نہیں کہا جا سکتا مگر وہاں نائجیرین ان کی ایجنسیوں کا سکوٹ ساتھ آیا ہے وہ ان کو جو ہے وہ کسی سے کیوں کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے چلے جائیں اور یہی ظاہر کیا جا رہا ہے جیسے کہ قیدی کو باہر بھیجا گیا ہے تو اب جو یہاں پر ایک اور موضوع ہے اب جب اس کو ڈسکس کیا جائے تو بعض دفعہ لوگ فوراں ناراض ہو جاتے ہیں یاد رکھیں جلسے جلوس احتجاج یہ ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن صرف یہی نہیں ہونا چاہیے اب انڈیا میں جو ہونا چاہیے اب ہمیں نہیں معلوم بعض علماء سے ہم کانٹیکٹ میں ہیں کچھ بظاہر کوئی ایسی مومنٹ نظر نہیں آ رہی حصولاً تو وہاں پر اس وقت کوئی ایسا پیغام دینا چاہیے لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا کیونکہ بڑے افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اکثر علماء جو ہے وہ بی 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 جے پی سے دھوکہ کھا رہے ہیں آئیے کہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا ساتھ دے کے پرابلم سال ہو جائیں گے لیکن یہ بظاہر یہ مشکل لگتا ہے اور یہ خود ایک پورا الگ موضوع ہے بی جے پی اور انڈیا اور وہاں کے مسلمان اور مسلمانوں میں شیعہ اور سنی تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت ایک بڑا مظاہرہ ہو اور یہ جو مختار عباس صاحب کو بھیجا ہے یہ بھیجا ہے اس لئے ہے تاکہ اچھے خاص شیعہ جو ہیں وہ ٹھنڈے یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے اگر مظاہرہ کرتے ہیں آتا ہے تو وہ فوراں ان کو واپس جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں یہ بھی یہ خطنناک بات ہوگی کہ اگر اس کو بیٹ ڈور چینلز استعمال ہوں کیا وہ بہتر ہے یا مظاہرہ کرنا بہتر ہے تو گھبرا جائیں گے واپس بھیج دیں گے ہاں اب اس میں جو ہے درمیانی راہ یہ بہانہ ان کو نہ دیا جائے مثال کے طور پر جس علاقے میں ہسپٹل ہے اس سے مظاہرہ کم سے کم بیس مائل دور ہو تاکہ ان کو بہانہ نہ ملے کہ یہ موب آ رہا تھا اور ان کو لے جاتا یا یہ کہ دوسرے فہر میں ہو لیکن ایک پاور نظر آئے اور بتا کے ہو کہ ہم ادھر یوں نہیں کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہمارے چند افراد بھی وہاں چلے گئے ہسپٹل میں تو ایک فائرنگ کا داستان بنا سکتے ہیں دہشتگردی کی داستان بنا سکتے ہیں تو کم سے کم اس سے جو ہے پچاس مل دور کرنے نہیں مگر دیکھیں اللہم صاحب بات یہاں پر حضم نہیں ہو رہی بات یہاں پہ حضم نہیں ہو رہی کہ موڈی کی حکومت ہے موڈی کی حکومت ہے ہاں پولٹیکل پاور ہو اور تیسری چیز جو ہے کوئی یہاں پر اب بکلا بیٹھیں اور ایک دینی اور ریلیجز پرسنیلٹی کے لیے جو ایک میڈیکل کی فیسلیٹی ہو سکتی ہے کوئی انٹرنیشنل کوئی ڈاکٹرز کی ٹیم ہو وہ آئے یہ نہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر کون سا لوکٹر ہے اور کب کیا لگا کے چلا گیا کون کون وہاں پر نرسنگ کر رہے ہیں نہیں وہ تو بہت بہت آسان کہہ سکتے ہیں کہ طبی سہولیات ہم دے رہے تھے وہ جانبر نہیں ہو سکے اور جو ہے وہ ان کی جان چلی گئی خدا نہ خاصتہ وہ یہ بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں انڈیا آنے سے پہلے یہ انڈیا کے مومنین کی اور وہاں کے علماء کی ایک سمجھیں وہ تھی کہ کوئی بھی وہاں پر دیکھتے کہ پولٹیکلی کیا پوسبل ہے یا انٹرنیشنل لیویل پر کیا پوسبل ہے کہ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہو اور وہ ان کو 24 آورز پر کیمرے بغیرہ لگے ہوں اور اوبزرف کریں تو یہ تو ایک الگ موضوع ہے بالکل کہ ابھی بھی انڈیا آنے کے بعد بھی ان کا خطرہ کوئی کم نہیں ہوا ہے تو مختلف جہاز سے وہاں کام ہونا چاہیے پولٹیکلی بھی ہو اور میڈیکلی بھی دیکھا جائے اور ساتھ میں پروٹیسٹ بھی ہو اور پروٹیسٹ جو ہے وہ جس جگہ پہ ہیں تاکہ وہاں پر دہشتگردی کے نام سے ایسا نہ ہو کہ دہشتگرد چلے جائیں اور وہاں پر فائرنگ کریں اور یہ ساری فائرنگ جو ہے یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ اگر سامنے سے آپ سیناریو دیکھیں تو ایک موضی کی حکومت ہے جس کو ایک آگ بھی مسلمان نہیں بھا رہے ہیں کشمیر سے لے کر پاکستان تک وہ کسی صورت سے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں ہے بلکہ ان کو بہت پرانے پرانے جو ہے وہ صدیہ پرانے دور یاد آ رہے ہیں وہ ایک ایک کر کے اس کو وہ گنوا کر لوگوں کو اشتیال دلوا رہے ہیں ایک ایسی حکومت میں اگر ایک نارمل اگر کانگریس کی حکومت ہوتی تو ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ صحیح اگر اندوستان کے اندر میڈیکل ٹویٹمنٹ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے یہاں پر موضی صاحب بیٹھے میں اور موضی کے نظریات سب کو پتا ہیں کیسے ممکن ہے کہ شیخ زگزگی کو وہاں پر کسی ڈیل کے علاوہ بھیجا گیا ہو ایک آزادہ نہ انتخاب ہندوستان کا کیا گیا ہو یہ بات حضم نہیں ہو رہی ہے دیکھیں یہ تو بات حضم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو واضح ہے کہ ڈیل کے تحت ہے پھر یہ کہ اس وقت دنیا میں اس میں بھی شک نہیں ہے کہ اس وقت انڈیا میڈیکل میں آگے بھی ہے اس میں بھی شک نہیں ہے اور وہی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا ایک ایسا ملک ہے جو ہمارے لیے ہم ان کو افورٹ بھی کر سکتے تھے اور وہ ایک اچھا ملک بھی ہے سوید باہر سے تو اب یہ تو ہونا تھا یہ ہو گیا اب تو بات ہی ہونی چاہیے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے نہیں کوئی لیگل ایڈ لیگل ایڈ کے حوالے سے بات نہیں ہو سکتی یہ تو ہے ٹھیک کہ وہ نائجیریہ کی حدود کروز کر چکے ہیں کوئی ان کو ایک ازائلم جیسی صورتحال کوئی ایسی کوئی ان کو لیگل ایڈ نہیں مل سکتی اینڈ میں تو بڑا مشکل ہے کہ یہ یورپ میں ہوتے تو ہو جاتا اور ممکن ہے ان کو انڈیا بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ یہاں سے تو اگر کسی وزیر کو بھی اٹھا کے بھیجنے تو کچھ نہیں ہوگا آگر انگلینڈ میں ہوتے تو انگلینڈ کا یہ پھر قانون ہے اور ان کو جو انڈیا بھیجا ہے وہ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ کر یہ یورپ میں ہوتے یا خصوصی اور ہوئی کسی ملک میں خب Birds programmed انگلینڈ میں ہوتے تو پھر یہ وہاں پر رکھ بھی سکتے تھے اور ان کو زبردرستی لے جائے نہیں جا سکتا تھا اور یہ جو جس طرح سے کہ وہاں کے آرمی والے آئے ہیں وہ بھی اس طرح سے نہیں آ سکتے تھے تو ظاہر ہے کہ افریقہ کے لیویل گئی انڈیا ہے اور دھاندلی اور سازشوں میں کریکشن میں یہ ملک برابر ہیں تو اسی وجہ سے انڈیا کا انتخاب اگر میڈیکل پوائنٹ ایوی سے بھی کیا گیا ہوگی جی وہ اچھے دوکٹر ہیں تو ساتھ میں اس وجہ سے بھی کیا گیا ہے تو ابھی جو وہاں پر ابھی جو لوگ ہیں وہاں پر جن کے جن کے ساتھ آپ جو ہے وہ رابطے میں ہیں وہ ابھی کیا ڈیولپنٹس ہیں علاج کے حوالے سے کیا چیز سامنے آئی ہے کوئی چیزیں اتنی کلیر نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جو مختار ابباس ہیں بی جے پی کے ان سے ملاقات ہوئی ہے صحیح تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ لا عمل کیا ہونا چاہیے وہاں پر علماء کا جو فضلہ ہیں ان کا کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود ہیں پرانے میں موجود ہیں ان کی اثر و رسوخ وہاں کی تمام ہی پولٹیکل پارٹیز کے اندر ہیں ان کا اس وقت فیل فور کیا مسئولیت بنتی ہے ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے دیکھیں ایک تو یہ کہ خود نائجیرین گورنمنٹ پہ زور ڈالنے کے لیے انڈین گورنمنٹ پہ زور ڈالنے کے لیے اور ساتھ میں شیخ ابراہیم زغزاکی سے اظہار محبت کے لیے کیونکہ جو آدمی اتنی خدمت انجام دے وہ کہ ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن مومنین کے ذمہ داری ہے کہ ان سے اظہار محبت کریں اور ان کے لیے واضح کریں اور آئندہ آنے والے بھی تمام شیعہ مبلغین کے لیے واضح کریں کہ ہم ساتھ ہیں لہذا انڈیا میں جو پہلا کام ہونا چاہیے ابھی دو دن کے بعد مثال کے طور پر اتوار ہے تو وہاں پر پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہسپٹل سے بہت دور یا حتیٰ کسی دوسرے شہر میں یہ لوگ کال کریں مومنین کو اور انڈیا کا تاریخ ساز ایک وہاں پر جلسہ ہونا چاہیے لیکن ہسپٹل سے بہت دور ہوئی ہے یہ ہم بار بار تعقید اس پر تقریبا تیسری چوہسی دفعہ کہا ہے کیونکہ وہاں پر یہی پھر وہاں بھی دہشت گرد بھیج کے پورے ہسپٹل میں قدلیان بھی کریں گے اور کہہ دیں گے جو شیعہ چھوڑانے آئے تھے یہ ایرانی ایجنٹ چھوڑانے آئے تھے آج کے لئے حشد شعبی کی پیشے بھی پڑھیں یہ بھی کہہ دیں گے جو حشد شعبی چھوڑانے آئے تھے تو کسی دوسرے شہر میں ایک تو یہ کہ بہت بڑا مظاہرہ ہونا چاہیے پھر یہ دیکھیں پولٹیکل کیا پوسیبیٹیز ہیں ان کے اسائلم کے لیے اسی طرح سے دیکھیں انٹرنیشنل کیا کوئی ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کو میڈیکلی ان کے ٹریٹمنٹ کو مانیٹر کریں اور پولٹیکلی ایک انفلوینس استعمال کریں تاکہ نائجیریا کے مومنین کو پتہ چلے کہ جی اتنے کروڑ مومنین نے وہاں پر شرکت کی یعنی انڈیا کا تاریخ ساز ایک جلسہ ہونا چاہیے اور انڈیا کا تاریخ ساز جلسہ ایک نائنٹی ٹو میں ہوا تھا جب آیات اللہ العظمہ خوئی کو گرفتار کیا گیا تھا تو وہ دہلی کا تاریخ ساز ایک جلسہ تھا جو زمانے میں آغای خوئی کے وکیل جو بعد میں آغای سستانی کے وکیل آغای سید محمد موسوی کے جن کو بعد میں گورنمنٹ نے نکال بھی دیا تھا اور اس میں بھی بی جے بی کا کافی دخل ہے اس پس ان کی متعصف پارٹیوں کا تو ایک تاریخ ساز جلسہ ہونا چاہیے اور یہ شیعوں کے لیے اور علماء کے لیے آئندہ بہت بڑا برکت بہت بڑی برکت کا سبب ہوگا یعنی اگر اس وقت یہ مثال کے طور پر کسی بھی بڑے شہر میں اب یہ وہاں کی علماء کی ذمہ داری ہے بڑے شہر میں اگر جلسہ کرتے ہیں اور ایک اور لوگ کو اگر جمع کر لیتے ہیں تو یہ آئندہ شیعوں کے لیے سربلندہ کا سبب ہوگا اور یہ کہا جائے گا کہ شیخ ابراہیم زگزاکی کے بارک قدموں کی وجہ سے شیعہ قوم کو بھی انڈیا میں اللہ نے عزت اور احترام دیا کیونکہ اب تک جو پالیسی چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے جو مودی نے کہہ دیا اس پہ ہمارے لوگ چل رہے ہیں اس کے آگے پروٹیسٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چند افراد جو ہے وہ بی جے پی کی گورنمنٹ میں ہیں جن میں سے ایک اور اختلافی شخصیت ہیں جو اختلاف قلب جواز صاحب سے بھی چل رہا وکیل اور جنہوں نے بڑی خرد برد کی ہے وقت بورڈ میں اب وہ بھی چلے گا ہیں بی جے پی میں اب اگر اس قسم کے افراد بھی ہوں اور قلب جواز صاحب بھی ہوں تو پھر نتیجہ تو کچھ بھی نہیں نکلے گا اور یہ جو قیمی ہے کہ بی جے پی ان کے کام آئے گی ہاں انسان ٹکرائے نہیں لیکن عزت کے ساتھ ملے گا جھکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر ٹکرائنے کی حمد نہیں ہے صحیح یہ بالکل عرق موضوع ہے بڑا تفصیلی موضوع اور اس کو واقعاً ڈسکس کرنا چاہیے کہ انڈیا میں موضوع کس نہج پہ جا رہے ہیں بی جے پی کی حکومت کے مسائل کو دیکھنے کے بعد صحیح بی جے پی کا زیادہ ساتھ دینا سبب بنے گا کہ باقی مسلمانوں سے بھی شیعہ الگ ہو جائیں گے اور ان کی بات کہاں تک مانی جائے گی بلاخر یہ تو منواتے رہیں گے آج ہمارے مومنین عموماً خوش ہیں کہ انہوں نے عزداری کے بعد ضرورت نکلوا دیئے ان سے سوال کیا جائے کہ اگر یہ ایک حنوماً کا مجسمہ علاقے رکھتے ہیں عزداری کے جروس میں جو کیا شیعہ اس کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں صحیح قبلہ کالر بھی ان کو بھی شامل کرتے ہیں جی قبلہ کالر بھی ہمارے ساتھ ان کو بھی شامل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ موسیبہ یہ آپ کو مہمان کے بہت سامنے دوروں میں جی جناب موسیبہ یہ جو مسلمانوں کو استعمال کر لیتے ہیں امہ مسلمہ امہ مسلم جو ہے وہ بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں بائیس لاکھ یا تقریباً بائیس کروڑ یا بیس کروڑ کے لگ بہت مسلمان انڈیا میں عباد ہیں ایک پاکستان جسنی تعداد ہیں وہ بھی بالکل پٹی موں پہ باندھی خموش کچھ کم از کم انسان موں سے تو بولے اگر کوئی گائے لے کے جاتا ہے اس کو اس بانے سے قطر کر دیا جاتا ہے اپنے حقوق منوانے کے لیے اور ایران سے پیسہ ایران اگر پیسہ لے کے پورٹ بنا لیتا ہے تو اسے نہیں پتا چلتا کہ ہم ہم استعمال کر رہے ہیں ہمارے جو بھی مسلم امہ ہے کبھی جو بیرین میں یا سعودی عرب میں انڈیا کے لوگ کام کر کے ریوینو بیجتے ہیں اگر وہ ملک کھڑے ہو جائیں کہ ہم آپ کے لیبر نہیں لیں گے آپ کے ورکر نہیں لیں گے تو یہ بھی ایک مدد ہوگی لیبر کہاں وہ تو انویسمنٹ کر رہا ہے بھائی سیونٹی فائف ملین ڈالر کی انویسمنٹ کی گئی ہے تو میں جاتا ہوں کہ ان کو نظر نہیں آتا کہ ہمارے مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی کا اشارہ چابار تھا تو چابار میں ہندوستان نے پیسہ لگایا اور ایران اس وقت جبہ مقاومت کے ساتھ ہے اور انہوں نے اس کے لیے بیان دیا ہم ہندوستان اپنا پیسہ دے گے اس میں ایران کو کوئی نقصان نہیں ہے جی قبلہ اس میں تو شک نہیں ہے کہ چاہے اقتصادی فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن جو صحیح بات ہے وہ تو کرنی چاہیے اب یہ اور بات ہے کہ بعض دفعہ بعض بات مانوانے کے لیے پاور نہیں ہوتی لیکن صحیح بات تو کرنی چاہیے اور یہ ہم نے ایک دفعہ پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ غلط بات کے سامنے خاموش نہیں ہونا چاہیے اسے کم سے کم ریالائز کرانا چاہیے دیکھیں ہم اس بات کے ساتھ نہیں ہیں آپ کے تو پروٹیسٹ کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں جو کم ترین طریقہ ہے کہا جائے ہیں وہ آپ کی اس بات کے پیور میں نہیں گئے یہ بات غلط ہے اس کو حل کریں یہ ذمہ داری تو خطن تمام مسلمان ممالک کی ہے اچھا ممکن ہے کہ اس وقت ایران کی جانب سے بھی کوئی بیان آئے لیکن اب تک تو کچھ گھنٹے پہلے تک تو نہیں تھا اور یہ بھی ممکن ہے کوئی بات چل رہی ہو لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ ایران اگر پریشر بھی ڈالے گا تو کتنا ڈالے گا اور اگر بیان بھی دیتے ہیں تو کتنا ہوگا کیونکہ کشمیر کے معاملے پر ہندوستان سے تعلقات ایران کے کشیدہ ہو گئے ہیں کیونکہ کشمیر میں مسلمانوں کے قتل عام پر ایران نے بہت شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے تو اب وہ اگر بیک ڈور چینل بھی اپناتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو وہ والے تعلقات نہیں ہیں ان کے شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ یہ کچھ بھی بات کریں گے تو جن کا وہاں پر انفلونس ہے وہ لوگ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ جو تعلقات انڈیا کے ایران کے ہیں وہ جتنے ہیں اتنے بھی نہ رہیں اور وہ ایسے بعض کام کروائیں گے کہ جس پہ لا محالہ ایران کو بولنا پڑے اور جب بولے گا تو مشکل ہوگی اور نہیں بولے گا تو مشکل ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ جناب قبلہ صاحب آپ کو بھی سلام علیکم ورحمت اللہ مولا علی مدد موسیبائی پہلے قبلہ صاحب سے دو سوال بھی کروں گا تو میں پہلے میں یہ صرف آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ چاہ بہار کا تو آپ نے ذکر کر دیا لیکن دوسری طرف ایران کو یہ نہیں دیکھا آپ نے کہا اس نے اپنی سستی گیس آپ کے دروازے پہ اپنا خرج کر کے لا کے کھڑی کر دی ہے آپ قرآکستان عضبقستان رشیاں باغ باغ جا رہے ہیں لیکن جو دروازے پہ تیار کھڑی ہے اس کی طرف آپ جاتے ہی نہیں ہیں ایک تو یہ بتائیں کہ اس کی کیا وجہ تھی کیا اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی رہا ایران سے اگر توکو رکھیں گے جی وہ ہمارے ساتھ دے تو میں کہتا ہوں کہ اس کا ساتھ اب بھی ساتھ دینا ایران کی سب سے بڑی یہ سب سے بڑی ایران کی بات ہے کہ اس نے پھر بھی آپ کا ساتھ دیا چھیک ہے زکزکی صاحب پہ آ جائیں میں نے سوال بھی کرنا ہے جلدی سے کر لیں کیونکہ قبلہ واپس زیادہ دیر نہیں ہے ان کو جانا ہے تو یہ اس کا ذرا آپ ذرا اس کو کلیر کر دیں مولانا میں آپ سے صرف دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ زکی صاحب کو آج انڈیا نے کہا ہے کہ دو گھنٹے کے اندر ہماری جو کنڈیشنیں ہیں وہ منظور کریں اگر نہیں کرتے تو پھر دو گھنٹے کے اندر آپ ملک کو چھوڑ دیں پہلی بات تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ سیکولورزم کی جو بات کرتی ہے یہ جمہوریت کی بڑی پروردہ حکومت جو اپنے آپ کو بڑا جمہورت کا ڈنکہ بجاتی ہے وہاں پہ بیٹھ کے کیا کبھی کسی مہمان کو یا کبھی کسی مریض کو کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ دو گھنٹے کے ملک شوردہ ورنہ ماری بات مانو یہ کبھی ہوا ہے پہلے مریض کا علاج کرو اس کے بعد دیکھو کہ کیا کنڈیشن ہے پھر اسے اپنی کنڈیشنیں منواہو تو کیا یہ انسانیت کا تغازہ ہے یہی ہے جو مودی کر رہا ہے کیسے انسانیت کہتے ہیں کیا یہ انسانیت ہے چھیک ہے دوسرا سوا کیسے انسانیت کہتے ہیں کیا یہ انسانیت ہے جو بجات میں مسلمانوں سے ہوا لیکن کبلہ صاحب سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج بھی ہوائیسی نے جو بیان دیا ہے وہ سرسریزہ بیان دے دیا ہے انہوں نے آپ کے لوگوں کا موں بند کرنے کے لیے تو میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چالیس ممالک اگر یمن میں کٹھے ہوگے سعودی عرب کی حفاظت کرتے ہیں تو سعودی عرب مسلمانوں کی کیا حفاظت کرتا ہے اس نے شام میں کیا کیا عراق میں کیا 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 مسلمانوں کی حفاظت کی ہے اس نے پاکستان میں ستر ہزار شیعہ مرحیت ان کے پیچھے کس کا سرمایہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے آئے تو یہ چالیس ممالک کون سا موں لے کے وہاں بیٹھے یمن پہ بمباری کروا رہے ہیں اور سعودی عرب کی حفاظت کر رہے ہیں اور کشمیر کی بات میں ان کے موں میں داند یا زبان نہیں رہتی ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ مسلمانوں کو کون سی مجبوری ہے جس نے ان کی زبانیں گنگ کر رکھی ہیں کشمیر پہ فلسطین پہ اور یمن پہ جو پہ رہا ہے اس پہ ایک تو سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس نے عمران خانے سلامتی کانسل میں جہاں کا اپنی درخواست دی ہے کہ اور یہ وہ اس کا جلاس بان کمرے میں آیا ہے کیا میں آپ سے سوال یہ بڑا ہم سوال ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس عمران خانے پہلے یہ تیاری کی ہے کیا ممالک کے ساتھ کوئی ایسے تعلقات ملاقات یا کوئی ایسی بات کی ہے کہ جو اسے مکمل یقین ہو جائے گا کہ اندر جو بات ہوگی وہ ان کی فیور میں ہوگی کیونکہ یہ تو محصوب حافظہ یا اپنے عربی بھائیوں کو نہیں ساتھ ملا سکے کیا یہ بڑی طاقتوں سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ کوئی ان کا ساتھ دے گا کہیں ان ان کے ساتھ میرا موضوع زکزکی صاحب کے اوپر ہے کشمیر کے آج نہیں ہے حضور میں ادھر ہی آنا ہے میں نے جی اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی ساتھ چلتا جائے یہ بھی مسئلہ ہے اب یہ سارا کچھ جو ہے اگر کشمیر کے مسئلے پہ اگر آپ یہ بات دیکھیں تو یہ تیاری ہے اس کی نمبر ایک اب یہ سی بات کو اگر آپ مولا زکر زکی کی طرف لے جائیں علامہ کی طرف تو کیا علامہ صاحب کو جب نجیریہ سے انڈیا پہ جا گیا تھا تو کیا یہاں پہ یہ توقع تھی مسلمانوں کو کہ وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ یہ جو کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ کیا یہ حق بنتا تھا اس وقت مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیئے تھا یا آج بھی مسلمان نہیں چاہتے کہ زکر زکی کو اپنے ممالک میں کشمیں بلا کے ان کا حق کر لیں کیا یہ نہیں ہو سکتا تو یہ ساری باتیں کس ڈار اور خوف توظہر کرتی ہیں کہ زکی صاحب کو وہاں سے بلا کے اور گھر بلا کے پھر ان کو دو گئے ٹائم میں باہر نکلنے کی بے کہہی جاریہ ہے یہ توہین نہیں ہے مریض کے اور اکانیت کی تینک جی مہربانی شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی قبلہ یہ تو کافی باتیں تھی اس میں اور اکثر سوال ہی نہیں یہ ساری چیزیں کے لیے پہلی بات یہ کہ ایران نے پاکستان کا بھی ہمیشہ ساتھ دیا اور تمام مسلمان و ممالک کا ساتھ دیا تمام اسلامی تحریکوں کا ساتھ دیا پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے گیس کی بائپ لائن بھی وہاں تک پہنچائی اور اس کے ذریعے سے پاکستان کے اقتصادی حالات بھی اچھے ہوتے بجلی کا پروبلم بھی سالف ہوتا بجلی کی بھی اپر کی یہ تو ایک مسلم چیزیں اب ظاہر ہے پاکستان جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ نہ پاکستان کی طرف کی چاہتے ہیں نہ پاکستان کی عوام کی طرف کی چاہتے ہیں نہ پاکستان کے رہن سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں دوسرا ان کا موضوع تھا کہ اسلامی ممالک کیا کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں تو اس کا جواب سنٹل سا ہے بے غیرتی اور بے دینی اور یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا جو 43 ممالک کی فوج انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا یہ سعودی عرب کے دفاع کیلئے بنی تھی اب اگر یمنی حملہ کرتے ہیں سعودی عرب کے بعض علاقوں پر اور کہا جاتا ہے کہ یہ حرمین ہیں تو آج سوال کیا جائے کہ جدہ میں جو میزیکل پروگرام ہو رہا ہے تو یہ بھی حرمین میں ہو رہا ہے یہ جو بہاوی بھی شور مچا رہے تھے بہت سارے ٹی وی چینلل شور مچا رہے تھے کہ حرمین مقدسین حرمین شریفین کا دفاع اور یہ جو حملہ کر رہے ہیں ہوسی یہ حرمین پر حملہ کر رہے ہیں اور کیونکہ حجاز کا مرکز حرمین ہے لہٰذا جب حملہ ہوگا کسی بھی علاقے پر تو وہ حرمین پر مانا جائے گا تو آج سوال کیا جائے جو محمد بن سلمان جو ہے گانے بجانے کا پروگرام کر رہا ہے فائشان کو بلا رہا ہے تو یہ جدہ میں ہو رہا ہے یا حرمین میں ہو رہا ہے لیکن اب جو مرحلہ ہے وہ واقعا انڈیا کے مومنین اور علماء کا ہے کہ وہ اپنی کچھ پاور کو ظاہر کریں لیکن میرے خال میں جو ہوگا نتیجہ وہ یہی ہوگا کہ اگر وہ پاور ظاہر بھی کرنا چاہیں گے تو شاید اتنا ان کے پاس ٹائم نہ ہو لیکن ان کو ظاہر ہے اس کام کو انجام دینا چاہیے اور ساتھ میں یہی وقت ہے کہ بڑی تعداد مومنین کی جمع ہو اور وہ ریالائز کریں کہ موڈی ہمارے لئے کیا کر رہا ہے نہیں وہ تو صحیح ہے وہ تو صحیح ہے مگر کیا موڈی کا خوف اتنا ہے کہ لوگ سر نہیں اٹھا رہے ہیں ساب ساب بات ہو جائیں اب اس میں کوئی لگی لپٹی بات تو ہم رکھتے نہیں نہیں ہے کیونکہ اس نے حالات خراب کر دی ہیں اور انڈیا میں جو دیکھیں اگر اس میں آئیں آپ انڈیا میں اتنی ایڈوکیشن ہے لیکن مذہب کے معاملے میں وہ بلکل ایسے ہو چکے ہیں کہ انڈیا میں اب مذہب کو دیکھ کیونکہ ہندوئزم میں جو بعض چیزیں ہیں وہ بلکل اللوجیکل ہیں مثال کے طور پر اگر گائے کا موضوع ہے اس کے اوپر بخائد تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے اور بہت سارے اور موضوع تو اس میں کہاں ایک زمانہ تھا کہ وہ سیکیولر تھا اب وہاں پر نہیں رہا وہ اب وہ سیکیولر نہیں رہا انڈیا اب وہ خالصتاً ایک ہندو افراتی ملک بنتا چاہا جا رہا ہے حتی بعض جوان بھی ان چیزوں کو مان رہے ہیں پڑے لکھے ہونے کے باوجود وجہ یہی ہے کہ ایسی کیفیت دیکھ کر ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو اس وقت انڈیا میں شدت ہے اور ممالک میں شدت ہو رہی ہے دین کے نام پہ تو اس کا جو ریورس ہوگا جو اس کا ایک رییکشن ہوگا وہ ہوگا دوبارہ ایتھیسٹ بنیں گے لوگ ابھی تمام دنیا میں مذہب دین کی ایک شدت نظر آ رہی ہے ہندووں نے بھی شدت دکھا دی مسلمانوں میں شدت وہاویوں نے دکھا دی عیسائیوں نے شدت دکھا دی بودس نے شدت دکھا دی یہودی شدت دکھا رہے ہیں جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ مجھے یہی لگتا ہے کہ اب دوبارہ دین سے لوگوں کو نفرت ہو جائے گی یہ شدت چلے گی پانچ سال دس سال بیس سال چلے گی اس کے بعد اکدم سے دوبارہ لوگ بے دین ہوں گے کیونکہ عدیان شدت دکھا رہے ہیں نفرت کا پیغام زیادہ دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ محبت کا پیغام ہو حتی اسلام سے جو پیغام نفرت کا جا رہا ہے گو کہ اس میں وہاویت کا دخل ہے لیکن ظاہر ہے پورے اسلام کے نام سے جا رہا ہے تو موڈی سے لوگ ڈرے وے سے مراد یہ ہے کہ پبلک میں اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ وہ جو مختلف محلے میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ خوفزدہ ہیں اور ظاہر ہے جو شیعہ علماء بھی اس وقت وہاں پر خاموش ہیں وہ خوفزدہ ہیں اور آپ مختلف جگہ کے حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر عموماً پبلک خوفزدہ ہے اور اب وہاں پر یہاں پر ایک ایلیمنٹ کو اور ڈال لیں یہاں پر ایک ایلیمنٹ کو اور ڈال لیں دیکھیں ابھی تک ابھی تک معاملات کچھ اور تھے مگر جب کشمیر کے معاملے پر ایران کی طرف سے شدید رد عمل دیکھنے میں آیا آج تو آیت اللہ نوری حمدانی کا بیان بھی جو ہے وہ چلا ہے سارا کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ شدید مضمت کیے اور مسلمانوں سے اپیل کیے کہ وہ کشمیری مسلمانوں کا ساتھ دیں ان کے ہاتھ مضبوط کریں تو یہ ان تمام چیزوں کو لے کر وہ جانتے ہیں شیعہ مرجیت کی طاقت کو کہ اگر ان کی ات طرف سے فتوے آنا شروع ہو گئے تو کہیں سے حرکت ہو نہ ہو کم از کم پوری اندوستان میں شیعوں کے اوپر واجب ہو جائے گا اس حرکت کو ایجاد کرنا تو شاید اس چیز کو لے کر کیا اس وقت جو علماء کی خاموشی ہے وہ اس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کیا لائے عمل سامنے آتا ہے وہ اس کو ابھی مانیٹر کر رہے ہیں اس فیس کے اندر ہیں دیکھیں اب پہلی بات یہ ہے کہ جو مضمت ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہے کہ جو وہاں پر چینجز آئے ہیں پولٹیکلی دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کوئی اس قسم کا فتوہ بغیرہ تو آیا نہیں ہے اور آئے گا بھی تو ممکن ہے وہ کشمیر کے لئے ہوئے یا پورے انڈیا کے لئے ہوئے یہ سارے موضوعات الگ ہیں الگ ہیں لیکن وہاں کے علماء کو خوف ہے وہ یہ کہ مسلمان وہاں پر اسکیڑڈ ہیں مختلف علاقوں میں ہیں اور اگر ان کے بڑے بڑے محلے بھی ہیں تو بالاخر ان کو نکلنا تو ہوتا ہے اور انڈیا میں تو یہ عام سی چیز ہے کہ اس شہر سے اس شہر جاتے ہیں مثال کا طور پر لخنوں سے کانپور جا رہے ہیں انناو جا رہے ہیں فیضاباد جا رہے ہیں یہ تو ڈیلی کے وہاں پر سفر ہیں نوکری کرنے والوں کے تو یہ تصور کہ جی وہ مسلمان شہر ہے تو مسلمان شہر میں رہے ہیں اور آپ کو اپتاجب ہوگا ابھی وہاں پر مختلف جب بزنس ہیں مسلمانوں کے ان کو ڈسٹ اپ کیا جا رہا ہے اور پولٹیکلی اور اکنومکلی مسلمان ہم پستے چلے جا رہے ہیں اور اس میں مسئلہ فقط حکومت کے قوانین کا نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ جو شدت پسند وہاں پر اتنے لوگ ہیں اور وہ مختلف محلوں پہ ہیں رونوں پہ ہیں اسٹیشنز پہ ہیں آپ کہاں تک بچیں گے تو ایک جانب یہ ہے ایک حکومت سے ٹکرانا دوسری جانب یہ ہے کہ حکومت خود نہیں ٹکرائے گی وہ پبلک کو بھارے گی تو اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں ملاخر علمہ یعنی اس پت جو کیفیت ہے وہ واقعا یہاں دور بیٹھ کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی انڈیا کے علماء جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں یا جرد کا کام نہیں کر رہے ہیں ان کو حکومت کو بھی دیکھنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ حکومت خود کچھ نہیں کرے گی کہ اس پر الزام آئے وہ پبلک سے کروائے گی صحیح کیونکہ کیونکہ ہم اس کو جو میڈیا نے ریپورٹ کیا جو میڈیا نے ریپورٹ کیا میں وہ جملے کوٹ کر دیتا ہوں جس سے بات کرسچن سکولرز ہیں حتی جو ہندو ہیں ہندووں کو بھی یہاں پہ مشورہ دینا ہوگا جو کانگریس کے ہیں یا دوسری جماعتوں کے ہیں کہ وہ ہندوزم کو بھی کلیر کریں اور ریشوالز کو الگ کریں مثال کے طور پہ آج گائے کا موضوع ہے تو اور ساتھ میں مثلا ہنومان کی وجہ سے بندروں کا موضوع ہے تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تہواروں میں سانپوں کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے تو سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ پس سانپ کے بھی رائٹ ہونے چاہیے سانپ کو مارنا کیوں غالت ہے پھر چونوں کا بھی مندر ہے تو ان چیزوں کو تدریجا ہمیں اپنے ہندو بھائیوں کو بتانا ہوگا اور اس پہ انشاءاللہ کبھی ایک گائے پر پروگرام ہونا چاہیے جو میرا خیال ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہندوئزم میں ظاہر ہے بہت زیادہ تحریف بھی ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ یہ سمجھ لیں کیونکہ اقتصادی اعتبار سے گائے انڈیا میں ایک ریڑ کی ہڈی کی معنی تھی یعنی دودھ اور اس کے بعد یہ سمجھے کیٹل میں اہم جو تھی گائے تھی تو اس کے اس کا ایک احترام تھا جیسے کہ آج ہم درخت نہ کٹیں یا مثال کے طور پر انوائرمنٹ کو خراب نہ کریں صحیح تو یہاں پر ہندووں کو بھی ایک باور کرانا ہوگا بتانا ہوگا کہ اپنا مزاق نہ بنواؤ اگر گائے کے رائٹس سے یا گائے کو انوائرمنٹ کی وجہ سے ختم کرنا نقصان دے تھا اور واقعاً ابھی بھی نہ کرے میں شک تو اس میں اور پوجہ میں زمین تا آسمان فرق ہے آج کراچی میں اگر کوئی مجھ سے کہے کہ ایک باجرے کا درخت بھی کٹ دو تو میں کہوں گا بدترین جرم ہے حتیٰ ایک باجرے کا درخت بھی کٹ نہ کراچی میں کیونکہ جو تھوڑی سی گرینڈری ہے وہ بھی بالاخر ایک پوزیٹیو ایسا رکھتی ہے تو بالکل ایسے ہی جانور بھی ضروری ہیں مثال کے طور پر بعض دفعہ جنگلوں کے لیے اس کی حیات کے لیے چونگادنے ضروری ہوتی ہیں مینڈک ضروری ہوتے ہیں تو ان کا ضروری ہونا اور ان کا دفاع کرنا الگ موضوع ہے ان کی پوجہ کرنا الگ موضوع ہے حتیٰ اگر اس کے گائے میں بھی بقول ان کے شفا ہے تو شہد میں بھی شفا ہے لیکن شہد کی مکھی کی پوجہ نہیں ہوگی تو ہمارے خیال میں اس وقت بڑے پیمانے پر ہمارے ہندوکھائیوں کو پیدار کرنے کی ضرورت ہے اور ایک میں ابھی انشاءاللہ ارادہ ہے میرا تفصیل سے گفتگو گائے کے بارے میں تاکہ انڈیا میں بھی وہ وائرل ہو اور اس میں ان کو بتایا جائے ظاہر ہے وہ ان کا بھی ایک دین ہے مذہب ہے ہم کسی کی توہین نہیں کرتے لیکن ان کو بتایا جائے کہ آپ لوگ کہیں بہت زیادہ شدت میں نہ چلے جائیں یہ آپ کی خود دین کے لئے خطرناف ہوگا صحیح تو ابھی ابھی آپ اس کے اوپر کیا معاملات دیکھتے ہیں آپ کی نگاہ کیا کہتی ہے کیا ان کا علاج جس کو بمانے علاج کہتے ہیں وہ علاج ہوگا یا ان کو جو ہے وہ اس طرح سے کچھ بہانے وغیرہ بنا کر تاکہ ایک ایک یہ بھی ہو جائے کہ جی نائجیرین حکومت نے پورے عالمی جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے اس کا احتران کیا اور ان کو بھیجا اور اس کے بعد وہاں پر جو ہے ناگفتہ پر حالات ہوئے اور ان کو واپس بلالیا تو اس طرح کی کچھ سیچویشن آپ دیکھتے ہیں بلکل ایسا ہو سکتا ہے اور وہ انہیں کے اوپر ڈال کے ان کو واپس کر دیا جائے گا اور ممکہ نے جب یہ پروگرام ختم ہو تو اس وقت ڈیسائیڈ بھی ہو چکا ہو اور ابھی تو شاید ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں کہ ان کا علاج وہ بھی رہا ہے شروع کہ نہیں ہوا ممکہ نے کچھ فارمز وغیرہ دیا ہو کچھ اقرار نامیں ان کو دیا ہو کہ یہ بھریں گے تو علاج آپ کا شروع ہوگا اور یہ بھی ممکہ نے ابھی شروع نہ کیا ہو کیونکہ شروع کرنے کے بعد ایک حد تک ظاہر ہے مکمل بھی کرنا پڑتا ہے لیکن یہ سارے معاملات ہیں جن کو ان تینوں جہاز سے جب میں پہلے توجہ دلائی تھی کہ پروٹیسٹ بھی ہو پولٹیکل انفلونس بھی ہو اور پروٹیسٹ جو ہے پانچ بھی دفعہ کہہ رہے ہیں کہ کسی دوسرے شہر میں ہو یا کم سے کم بیس میل یا پچاس میل دور ہو اور تیسری چیز جو ہے وہ لیگل ہی دیکھا جائے انٹرنیشن لاؤ کے مطابق کہ کیا ان کو کس ادوار سے ان کو میڈیکل فیسلیٹیز دینی چاہیے اور اگر وہ رکنا چاہیں یا انڈیا میں آنے کے بعد ان کے کیا حقوق ہونے چاہیے یہ زیادہ انہیں انکلین سیاستانوں کی اور دیگر افراد کی خصوصا یہ جو مختار عباس صاحب ہیں یہ ایک جانب جو ہے وہ شیعت کا بھی بہت دعویٰ کرتے ہیں دوسری جانب ان کی جو زوجہ ہیں وہ ہندو بھی ہیں تو یہ دونوں کشتیوں میں سوار ہیں تو اس وقت انہیں قوم سے پوچھنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں البتہ یہ خبر ممکن ہے غلط ہو لیکن ہم نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ ان کی جو زوجہ ہیں وہ خود ہندو ہیں بلاخر بلاخر ہو یا نہ ہو لیکن ان کو اس وقت بتانا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ٹھیک ہے قبلہ بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے قیمتی ٹائم ہدایٹ ٹی وی کو دیا شکریہ شکریہ جزاک اللہ جی ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے حجد اسلام والمسلمین علامہ سید شہریہ رضا عابدی صاحب کو شگاگو امریکہ سے علامہ شیخ زگزگی جن کو ناجریہ سے لائے گیا ہندوستان علاج کے نام پر اس کے اوپر مختلف جہتوں کے ساتھ اس کے اوپر ہماری باتوں کے ساتھ ہو رہی تھی کالر بھی ہمارے ساتھ ان کو بھی شامل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ جناب جناب علی جناب علی بسم اللہ میں جناب آدھا پر اسلام حض کرتا ہوں قبلہ علامہ عابدی صاحب پیشار کے رضا عابدی صاحب کی حضرت میں جناب جی علیکم سلام قبلہ جا چکے جناب کرتے ہیں جی بڑا مہم ان کے پروگرام کا بڑا سیکھتے ہیں اکثر آیا کریں بس ایک دفعہ پیر رضا پر اسلام جناب بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ جی ناظرین تو ہماری گفتگو جو ہے وہ اللہ مشیخ زگزگی کے مختلف جو ان کی ایک تحریک تھی اور جس طرح سے ان کو لائیا گیا ہے کہ علاج کا ایک ایک بہانہ بنا کر اس کے اوپر جو تشویش جو اس کی لہر اٹھ رہی ہے تمام طرف اس کو نکارہ نہیں جا سکتا کیونکہ ہم نے پروگرام کے اوائل میں ہی جو عابدی صاحب کے سامنے سوالات کی ہے وہ ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کس طرح سے ممکن ہے کہ اس کا آخر ہندوستان کا انتقاب ان کے علاج کے لیے کیوں ہوا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر علاج سستہ بھی ہے اچھا بھی ہے میاری بھی ہے یہ تمام باتیں ایک طرف ہیں مگر آج کل جو ہندوستان کو لے کر وہاں پر جو سیاست چل رہی ہے جو ہندوستان کی ایک حالت ہوئی بھی ہے میں اس بیان کو بھی کوٹ کرنا چاہ رہا تھا مولانہ کے سامنے کہ موڈی کے یہ الفاظ ہیں اور یہ ریکارڈڈ ہیں میڈیا کے اوپر آپ کو مل جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ایک جنگہ پر جلسے میں کہ ہم پورے اتحاس کو چینج کرنے جا رہے ہیں ہم تمام چیزوں کو تبدیل کر دیں گے ہم جو ہندوستان کا قومی پرچم جس کو ہم ترنگا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو بھی جو ہے وہ آرنج کر دیں گے یہ بھی ہم کو نہیں چاہیے اور ایک چیز اور ہم بتائیں جو ان کے آر ایس ایس کے جو آفیسز ہیں اس کے اندر جس شخص نے مہتمہ گاندی کو قتل کیا تھا گوٹسے اس کی تصویر آبیزہ ہوتی ہے گاندی جی کی تصویر وہ وہاں پر نہیں ہوتی وہ اس کو جو ہے وہ اس قاتل کا احترام کرتے ہیں اس نے بہت اچھا کام کیا تھا چونکہ گاندی نے ہندوستان کو توڑا اس لیے گوٹسے کی تصویر وہ لگاتے ہیں مہتمہ گاندی کی تصویر نہیں لگاتے ہیں یہ تو ان کے نظریات ہیں ہندوستان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک متنازع ہمیشہ سے رہے ہیں مگر اب چونکہ ایک پوری انٹرنیشنل ایک ویو ہے ان کے اوپر انویسمنٹ ہے ان کی ایک ہوا بندوائی گئی ہے ان کو باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت جو ہے وہ ہندوستان کے تخت کے اوپر جو ہے وہ براجمان کیا گیا اور ان سے کام لیے جا رہا ہے کیونکہ اگر اس کو اور اس کو اگر کھولا جائے اور اس کو اور گہرائی تک دیکھا جائے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ باقاعدہ وہ اس ریجن کے اندر جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ترقی نہیں چاہتی وہ چائنا کو بھی روکنا چاہتی ہیں وہ اور ایون ہندوستان کی اپنی ترقی کو کیونکہ ہندوستان ایک بہت بڑی معاشی طاقت بند کے سامنے آ رہا تھا تو اس کو بھی انریسٹ اس پورے علاقے کو انریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ان کو ایک موڈی جیسا ایک آلہ کار چاہیے تھا یہ تمام سچویشن ہے جو کہ سامنے ہندوستان کی ہے اور اس کے اندر اس چیز کو کوئی نکارہ نہیں جا سکتا یہ بالکل سامنے کی موٹی موٹی باتیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں یہ جو آسانی سے جو ہے وہ سمجھ میں نہ آئے یہ بالکل سامنے کی باتیں اب جب ایک ہندوستان کی اس وقت حالت ہی ہوئی بھی ہے کہ وہاں پر موڈی جیسا شخص براجمان ہے جو کہ اپنے نظریہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی کو نہ جینے کا حق دینا چاہتا ہے نہ دوسرے نظریات کیلئے کوئی فریڈم اس کے ذہن میں ہے چاہے وہ وہاں کے عیسائی ہو چرچ ہو مسلمان ہو کچھ بھی ہو وہ اس کو جلا کے خاکستر کر دیتے ہیں اور یہی وہ تمام چیزیں ہیں کہ یہاں پر ہماری تشویش اپنی جنگاہ پر بجائے کہ کیوں ہندوستان کا ایک ایسے وقت میں انتخاب کیا جاتا ہے اور علامہ زگزگی کو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جب پوری دنیا کے اندر ڈیمسٹریشنز زور و شور سے بڑھنا شروع ہوئے اور تمام جنگاہ پر ناجیرین ایمبیسیز کے سامنے مومنین نے جا کے جو ہے وہ دھرنا بھی دیا احتجاجات کا لگاتار سلسلہ جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک شروع ہو گیا تو ان کو ایک خانہ پوری کی ایک کاروائی جو ہے وہ سمجھ میں آتی کہ ان کو کرنی تھی جو کہ انہوں نے خانہ کے ان کی ہائی کورٹ بار بار ان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ آرڈر جاری کر رہی تھی کہ ان کو بائزت بری کر دیا ہے کیونکہ وہ ٹیروریسٹ نہیں ہیں وہ آپ کے لاکھ ان کے ساتھ نظیارتی اختلافات ہوں آپ کے لاکھ ان کے ساتھ جو ہے وہ مختلف آپ کے اختلافات ہوں مگر وہ ٹیروریسٹ نہیں ہیں وہاں ناجیرین حکومت کی نگاہ میں بھی ثابت نہیں کر سکے کیونکہ ان کے اوپر ناجیرین حکومت نے حملہ کیا ان کے لوگوں کو ناجیرین حکومت نے مارا انہوں نے ناجیرین حکومت کو نہیں مارا ان کے لوگ بھوک و حرام میں نہیں ہیں وہ لوگوں کو یرغمال نہیں بناتے وہ لوگوں کو قتل نہیں کرتے وہ لوگوں سے رینڈ سم وصول نہیں کرتے وہ خودکش حملوں کی ترغیب نہیں دیتے وہ وہاں پر بینک نہیں لوٹتے وہ وہاں پر پور امن جد و جہد کر رہے ہیں وہ بھی جو کہ ایک اسلامی جو ایک تبلیخ آتی ان کا جو مرکز ہے اس کے تحت اس جنڈے کے تحت تو ان کو وہاں پر بھی ایک ایز ایٹررس جو ہے وہ ثابت نہیں کیا جا سکا اور اسی بنا پر جو ہے وہ نیجرین کوٹ کو قانونی فیصلہ دینا پڑا کہ وہ ان کو بائزت بری کرتی ہے اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کئی بار ان کا فیصلہ تواتر کے ساتھ آ چکا مگر نیجرین حکومت نے ان کو پھر بھی جو ایک انٹرنیشنل پریشر کے تحت جن قوتوں کو جیسے کہ ابھی شہریان رضا عدی صاحب فرما رہے تھے کہ اس سے اسرائیل کو بھی تکلیف ہے اس سے اور استعمالی قوتوں کو بھی تکلیف ہے حتیٰ کہ سب سے زیادہ تکلیف اس پہ سعودی عربیہ کو ہے تو وہاں سے جو ایک پریشر نیجرین حکومت کے اوپر بنتا ہے اور نیجرین حکومت کا حال انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح کی کرپ ترین حکومت ہے تو وہ جو ہے وہ ان کو رہا کرنا نہیں چاہ رہے تھے بل آخر مگر چونکہ دیمونسٹیشن پوری دنیا میں جاری تھی احتجاجات مظاہرات یہ ایک پریشر بن رہا تھا تو لگتا یہ کہ یہ ایک خانہ پوری والی کارروائے کی گئی ہے کہ ایک ایسے وقت میں ہندوستان کا انتخاب کیا جانا حالانکہ ان کو یورپ بھی مندخل کیا جا سکتا تھا ان کو امریکہ بھی بھیجا جا سکتا تھا ان کو انگلینڈ بھی بھیجا جا سکتا تھا ان کو ایران بھی بھیجا جا سکتا تھا ان کو اور بعض جگہوں پر بھی بھیجا جا سکتا تھا مگر ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر وہ کہیں پر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک لیگل ایڈ ان کو فرام ہوگی اور ان کو وہاں روک لیا جائے گا اور ہم واپس ان کو نہیں بلا سکتے تو ایک ایسے وقت میں ایک ایسا اڈا ہندوستان اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے اسلام مخالف اڈے کا ایک منظر پیش کر رہا ہے اور جب ہی میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں منہ اگر دوسری کوئی حکومت ہوتی تو شاید میں یہ الفاظ استعمال نہ کرتا مگر موڈی اس کو ڈیزرف کرتے ہیں کہ ان کے جو نظریات ہیں کہ ان کو یہ چیز جو ان کے جو حامی ہیں ان تک اگر آواز پہنچ رہی تو ان کو سننا چاہیے کیونکہ یہ وہ اس کو سننے کے پورے حقار ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کے پورے واقعی میں جو وہ کہتے ہیں کہ اتحاس کو تبدیل کیا انہوں نے کر دی ایک فضاء بنا دی ایک شدت پسند سیکولر ہندوستان ختم ہو گیا اب وہ ایک سخت ترین مشتدد ایک قوم کے طور پر اُبھر کر سامنے آئے اور اس وقت مسلمان اور اسلام کے خلاف وہ ایک زبردست مرچے میں تبدیل ہو چکے ہیں تو وہاں کا ان کا انتخاب کرنا اور وہاں پر علامہ زگزکی کو بھیجنا تو اس کے اوپر تشویش بنتی ہے کہ کیا وہاں پر حکومت مداخلت نہیں کرے گی کیا شیخ زگزکی آزاد ہوں گے کیا مومنین سے ملاقات کر سکیں گے کیا وہاں پر شیعہ علماء کی آزادانہ ان کے پاس آمد و رفت ہو سکتی ہے کیا ان کو جس علاج کے نام پر وہاں لائے گیا ہے کیا واقعی ان کا علاج ہوگا بھی نہیں یا کسی اور سازش کے تحت ان کو وہاں پر لائے گیا ہے یہ ہماری تشویش پہلے دن سے تھی اور اس کے اوپر ہم شروع سے آواز اٹھا رہے ہیں اور پھر اب یہ خبریں آنی شروع ہوئیں کہ جہاں پر استقبال کے لیے لوگ باہر آئے ہوئے تھے اس میں سرگردہ سیاسی شخصیات بھی تھی مگر ان کو ملنے نہیں دیا گیا اور ان کو ایمبولنس کے ذریعے سے ہاسپٹل کے بیکڈور سے ان کو جو ہے وہ ائرپورٹ سے ان کو دوسرے راستے سے ان کو منتقل ہاسپٹل کر دیا گیا اور وہاں پر بھی وہ ان کے ساتھ کچھ جو ہے وہ ایک پورا ڈیلیگیشن آیا وہ ہے جس میں نیجیرین حکومت کا وہ ایک سیکیورٹی کا وفد ہے وہ تقریبا ابھی بھی یوں کہلیں کہ آپ تقریبا کیا مکمل طور پر وہ اس وقت بھی حراست میں ہیں اور ان سے کسی کو ملنے نہیں دیا گیا ابھی جو انہوں نے نام لیا ایک جو کہ مختار ابباس صاحب جو کہ بی جے پی کے ایک رہنما بھی ہیں مگر اس حساب سے جو شیعہ قوم کی نمائندگی ہے جو شیعہ قوم کے لیڈرز ہیں ان کا وہاں پر ان کا ایکسس نہ ہو پانا ان کو نہ ملنے دینا یہ سوالیاں نشان کھڑے کر رہا ہے اس کے اوپر ہم نے مختلف آرہ کے اوپر بات کرنی کی کوشش کی کہ اگر دیمونسٹریشن کی جائے دوسرے شہروں میں تو کیا یہ فائدہ مند رہے گا ان کے لیے کہ وہ کہیں اسی کو بہانہ بنا کر ان کو فوراں ڈیپورٹ نہ کر دیں اور ایک خانہ پوری بھی ہو جائے گا جی ہم نے تو علاج کی غرض سے ان کو مندخل کیا تھا مگر وہاں پر جو ہے وہ لائن آرڈر کی بگڑتی بھی صورتحال کی وجہ سے ان کو واپس نائجیریا ہم بلا رہے ہیں کیا اس کا ریزلڈ یہ آئے گا یا اگر خاموش رہتے ہیں تو کیا علاج ہو رہا ہے اس کو کون پروف کرے گا کہ واقعی میں ان کا مہا پر علاج ہو رہا ہے ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے یہ ایک بہت بڑے بڑے سوالی نشان ہے جیسے بھی اس کی تمام صورتحال واضح ہوگی تو انشاءاللہ اس کو جو اپ ڈیٹ کریں گے تھوڑی سو ان کی شخصیت کی اوپر بات کر لیں کہ کیوں کن نظریات کی بنا پر کس وجہ سے علامہ شیخ زکسگی کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو جب ہیں مقاومت ہے جو مقاومت کی جو سوچنے والے اس کے فالوورز ہیں جو اس نظریہ کے حامل افراد ہیں پوری دنیا کے اندر ان کے اندر ان کا ڈنگا کیوں بج رہا ہے اور جو مقاومت کے مخالف فورسز ہیں جو تاغوت کے آلاکار ہیں یا خود تاغوتی مشن کے اوپر ہیں ان کے دلوں میں ان کی حیبت کیوں ہے وہ کیوں ان کے دشمن سر تپا ان کے دشمن ہوئے میں اس کی وجوہات کیا ہے ہم نے اس کی اوپر جو ہے وہ غور کرنا پڑے گا اور اس کی اوپر جو ہے وہ بارک بینی سندگا جو ہے وہ ہم سب کو ڈالنی پر پڑے گی اور کیونکہ یہ اس صدی کی بہت بڑی آئیڈیل شخصیت ہے اگر آپ دیکھیں کہ وہ ایک مذہب اہلے بیس سے متاثر ہوتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں وہ جاتے ہیں پھر اپنے نظریے کو تبدیل کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پروردگار نے ان کی زبان میں ان کے کردار میں ان کی بارکت خدا نے نازل کی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی لوگ عموماً دین پھیلاتے ہیں چند ہزار کئی سو لوگوں کو بھی اگر وہ مشرف و اسلام کرتے تو وہ بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے مگر یہاں پر فگر جو ہے وہ انتہائی درجے کو ماشاءاللہ جو ہے وہ پہنچی جیسے کہ ابھی شہر رضا عبدی صاحب نے کہا کہ تقریباً دو کروڑ تک یا دو بعض مبسرین کہتے ہیں کہ دو کروڑ سے بھی جو ہے وہ زیادہ دو سے دھائی کروڑ اگر کہیں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو جو ہے وہ مشرف و اسلام کیا اہلِ بیت علیہ السلام کے در تک لے کر آئے اصل حقیقی تعلیمات اسلامِ ناب اسلامِ نابِ محمدی کی جو ہے وہ ان کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ ان کو بہم پہنچائی تو یہ کوئی یہ عام کام نہیں ہے مطلب ایک انسان بحیثت انسان کھڑا ہوتا ہے اور خدا اس کے کام میں اتنی برکت ڈالتا ہے اتنی برکت ڈالتا ہے کہ وہ وہاں پر پورے جو ہے وہ خطے کے لیے جو دشمن قوتیں ان کے لیے ایک مقاومت کی علامت بن جاتا ہے وہ اس کے لیے ایک ڈر اور خوف کی علامت میں تبدیل ہو جاتا ہے زگزکی نے کسی کے اوپر حملہ کرنے کی ترغیب نہیں دیئے زگزکی نے کسی کو ہتھیار اٹھانے کی ترغیب نہیں دیئے جو جماعتیں آپ نے بنائی ہیں خود وہ خودکش حملے کرتی ہیں جو جماعتیں آپ نے بنائی ہیں خود وہ لوگوں کے گلے کاٹتی ہیں زگزکی نے تو پور امن زگزکی کی تعلیمات پور امن تعلیمات زگزکی کی تعلیمات اہلِ بیت علیہ السلام کی تمام تعلیمات ہیں پھر خوف ایک پر امن ترین انسان سے خوف کیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوف عموماً انسان کی ایک ہیومن نیچر ہے کہ اس کو اسی سے خوف پیدا ہوتا ہے جس سے کسی کو خطرہ ہو یا اس کے مال و اسباب جانے کا خطرہ ہو یا اس کی قوت میں کمی خطرہ ہو یہاں پر ایک شخص جو محبت بات رہا ہے جو خلوص کی ترغیب دے رہا ہے جو علوم آل محمد جو کہ سرسر ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ ایک امن اور سلامتی کا پیغام دیتے ہیں تو پھر ایک ایسے شیخ سے اتنا خطرہ اخوام عالم کو کیوں اور کیا اخوام عالم میں ان لوگوں کو خصوصت کے ساتھ جو کہ بیدار مغز نہیں ہیں یا تو خائن ہیں یا خیانت کرنے والوں کے سرغنے ہیں تاغوت ہیں یا تاغوتوں کے آلیکار چھوٹے تاغوت ہیں جو اپنے آپ کو فیرون سمجھتے ہیں اور کچھ کچھ ارسے کے بعد وہ مٹا دیے جاتے ہیں جیسے آپ کے سامنے قضافی مٹا دیا گیا جیسے آپ کے سامنے صدام حسین کا حشر ہوا جیسے آپ کے سامنے زہولق کا حشر ہوا اور ایسے نا جانے کتنے حشر ابھی اور لوگوں کے ہونے والے ہیں یہ وہ تاغوتوں کے نوکر تھے ان کے چیلے تھے جو اپنے آپ کو زمین پر ماذا اللہ ایک قوت سمجھتے تھے خدا کے سامنے کھڑے تھے اور ان کا حشر اخوام عالم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے ملیہ میٹ کر کے پھیک دی گئے تو ان لوگوں کو اصل جو ہے وہ شیخ زکزکی کے ساتھ تکلیف ہے اب ایک کالر کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم سلام شیخ بھائی آپ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں لیکن ایک بات آپ بھول جاتے ہیں ریس کی طرف ہی ظاہر کریں کہ کیا حلامہ زکزکی اگر مسال کے طور پر سعودی عرب ہوتے تو کیا وہاں پہ یہ پبیں اور یہ ڈسکو اور یہ جوہ کھانے کھل سکتے تھے یہ انہی چیزوں کو بچانے کے لیے ہی تو علامہ زکزکی کی مخالفت کی جاتی ہے کس لیے کی جاتی ہے کہ وہ آیاشی کے اڈے جو یورپ میں جا کے آیاشی کرتے تھے اور وہاں پہ یہ اکسپوز ہو جاتے تھے بعض اوقات ان کے شہزادے پکڑے جاتے تھے اور پکڑے جانے سے دنیا میں وائرل ہو جاتی تھے ان کی خبریں کہ ان خبروں سے بچنے کے لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے انہوں نے جو عذاب کھانے ہیں جو ڈسکو اور جوہے کھانے اور جو شراب کھانے ہیں انہوں نے اپنے گھر میں لا کے بنا لیے کہ چلو ہم گھر میں ہوں گے تو باہری باہر وائرل تو نہ ہوگی جب ہم جائیں گے شان و شوقہ سے جائیں گے جوہاں کھیلنے تو باہر سارے پیرے دار بیٹھے ہوں گے کسی کو پتا نہیں ہوگا کہ ہم اندر کیا کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تو علامہ ذکر ذکی جیسی شخصیتیں دنیا میں آتی ہیں اور دنیا میں پیدا ہوتی ہیں ان چیزوں کی مخالفت تو ایسی شخصیتوں کی مخالفت تو آپ کو پتا ہونی ہے امام حسین علیہ السلام کی مخالفت کیوں ہوئی تھی کس لیے کی گئی تھی وہ یہی چاہتے تھے نا کہ ماں و بہنوں کا رشتہ جو ہے اس کی عظمت کو قیم رکھا جائے وہ یہی چاہتے تھے نا ماں و بہنوں کی چاہتے تھے اس نے بچی جاتے تھے نا شراب جو اسلام کو داغدار کر رہی ہیں عرکتیں وہ نہ ہوں تو پھر اس کا مقابلہ کیا گیا گیا اس کے مقابلے کے سامنے آئے گیا یہی علامہ ذکزکی کا قصور بھی ہے کہ وہ اسی بات پہ وہ کربلا کے درس کو لے کے آگے چلے ہیں اور کربلا کا درس لے کے آج تاں آگے چلتے آ رہے ہیں لیکن درس کی مخالفت ہمیشہ جزیدیت نے کی ہے اور وہ یزیدیت آج بھی ہے اور وہ مقابلہ کر رہی ہے اور وہ یزیدیت آج بھی چاہتی ہے کہ ہم جو چاہے کریں ہم جو چاہے جس طریقے اسلام کی شکل بگاڑے ہمیں روکے کوئی نہ لیکن اللہ تعالیٰ ہر دور میں زکزکی جیسے پیدا کرتا ہے جو اپنے پیار محبت اپنے علم سے لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا ہے اور جو دلوں کی محبت ہوتی ہے اس محصر بھائی وہ اس سب سے تکتبار ہوتی ہے آج ان کی محبت دلوں میں لوگوں کے دلوں میں ہے ناجریہ کے آج دیکھ لے کے ان کے پیچھے ان کا کتنا ساتھ دیا جا رہا ہے لیکن بعد صرف یہ ہے کہ یزیدیت ہمیشہ سامنے آئی ہے یزیدیت نے ہمیشہ اپنے پھن پھلائے ہیں لیکن یزیدیت یہ مسئیبت یہ ہے کہ یزیدیت ہمیشہ دولت کے نشے میں آکے بڑھی ہے اور ہمیشہ ضلیل ہوئی ہے آج بھی یزیدیت جو ہے دولت کے نشے میں برپور ہے اور اسی وجہ سے وہ مقابلہ کر رہی ہے لیکن اسلام کربلا یہ میسج ہمیشہ جیتا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں اربائین پہ بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کربلا کا میسج کیسا آگے بڑھا یہ قیامت تک بڑھے گا ایک زکی نہیں صحیح زکی اور اٹھیں گے جو اس کا مقابلہ کریں گے اور یزیدیت کو نابود کریں شاہ اللہ شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ گفتگو آپ نے علامہ شیخ زکزکی کے اوپر سنی مختلف جہتوں کے ساتھ ہم نے قبلہ شہریہ رضا عبدی صاحب کے ساتھ بھی گفتگو کی اور اس کے بعد بھی ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں یہ بات بتا دیں جیسے کہ ابھی نقوی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کاروان رکے گا نہیں کیونکہ اس کاروان کا تعلق اس منبع کے ساتھ ہے اس تحریک کے ساتھ ہے جو تحریک تحریک زینبی ہے جو تحریک خسینی ہے جس میں اندر زوال کا کوئی کوئی جنگہ نہیں ہے جس میں زوال کی جنگہ نہیں ہے جس پر یہ دنیا کی تحریک دواریق بلکہ گواہ ہیں کہ اس تحریک پر جتنے ظلم کیے گئے اتنی یہ تحریک سر اٹھا کے اور جی اور زیادہ نور افشانی اس میں سے ہوئی امام حسین السلام کا اگر کہا جائے کہ سچا سپائی آیت اللہ زگزگی ہے تو یہ بالکل سوفیست درست بات ہے کیونکہ امام حسین السلام کے نظریات پورے لے کر امام حسین السلام کی تعلیمات میں زم ہو کر جو انہوں نے کام کیا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے جس طرح سے امام حسین السلام نے فرمایا انکان دین محمد لم يستقم اللہ بقتلی فیسیو فی قدیانی کہ اگر میرے قتل سے ہی دین محمد بج جائے خدا کا پیغام بج جائے تو اے تلواروں آؤ حسین اپنے علی حاضر ہیں ان کے اوپر ٹوٹ پڑو تو یہ یہ جو مقاومت ہے یہ جو جذبہ ہے یہ علامہ شیخ زگزگی میں جا بجا نظر آتا ہے اس تعلیمات کا اثر کہ ورنہ انسان کیا اگر اس کا جوان ایک بیٹا چلا جائے تو لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کھڑے نہیں ہو پاتے ان کو لوگ سہرہ دے کر قبرستانوں سے لے کر آتے ہیں مگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ایک نہیں دو نہیں کئی بیٹوں کی ایک نام ایک ساتھ علمناک شہدت پر ان کی نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد آج تک انہوں نے ہیڈ ڈاؤن نہیں کیا اثر نہیں جھگایا ہے ان کو مسموم کریا ان کو زہر دیا ان کو اسیر کیا ان کی اہلیہ کے ساتھ مگر انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی وہ آج بھی جو تمام مظالم سہر ہیں اس سے نظر آتے ہیں کہ وہ امام حسین السلام کے ایک سچے سفائی ہے اور امام حسین السلام نے جس طرح سے روز آشورہ فرمایا تھا قدرگزنی بین اس نتین بین زلت و زل حیحات من الزل اس کی ایک عملی تصویر کو انہوں نے نائجیریا میں پیش کیا اور پوری دنیا کو ایک مرتبہ پھر فرت حیرت کے اندر ڈال دیا کہ چودہ سو سال کا فاصلہ چائے ہو جائے صدیاں بیچ میں حائل ہو جائیں مگر امام حسین السلام کی آواز حل من ناصرن جن سننا کی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی وہ مسلسل آواز ہے وہ لگاتار ایک پکار ہے اور اس کے اوپر ہر دور میں ہر صدی میں ہر جنگہ سے ہر منطقے سے لبیک کہنے والے خوریت پسند کبھی کم نہیں ہوں گے اور اس کے اوپر لبیک کہتے رہیں گے ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کی جانب پڑھا اور اس دعا کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو ختم کریں گے کہ پروردگار امام حسین السلام کے سچے سپائی ایت اللہ الشیخ زکزکی کو اور استقامت عطا کرے اور ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا انشاءاللہ زامن ہو اور پوری قوم سے بھی دعا کی اپیل کریں گے کہ ان کے لیے دعا کی جائے انشاءاللہ پروردگار ان کا حامی و ناصر ہو ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ آپ کل یوکے ٹائم سے ساڑھے پانچ بجے ہوگی اجازت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ادایت کے ساتھ سلام علیکم